ڈیسکسزی ویڈو میں ہم ڈسکس کرنی گی کہ اگر آپ سرکولیشن فرتوھز سے پروپیئر کر رہے ہیں تو کونسی چیزیں آپ کو ASMC کس تھیار کرنی گی اور کونسی چیزیں آپ کو yeariqueux کے طور پر تھیار کرنی ہے اور کونسی چیزیں آپ کو ge Catan سے تھیار کرنی ہیں اور کونسی یہاں سے تھیار کرنی ہے یہ ایک مطلبệ آپ سرکولیشن اگر اچھے واست bacterہ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کرنا ہے اچھا یہ سب میرا پین یہ ہے آپ ڈسٹنکشن لیول والے بچوں سے بھی تحریح کر سکتے ہیں وہ زیادہ آپ کو اچھا گائیڈ کرتے ہیں اچھا تو خیر سٹارٹ کرتے ہیں سرکولیشن میں یہ والا یو کیو آیا ہوگا فنکشنز آف سرکولیٹر سسٹم اچھا میں زوم رہنے دے تو میں یہی سے نا انڈیکیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں سے میں بتا دوں گا کونسی چیز کونسی کرنی ہے آپ نے اچھا تو فنکشنز آف سرکولیٹر سسٹم آیا ہوگا ہے یو کیو یہ کرنا ہے آپ نے باقی ایسا چیز میں اتنا امپورڈنٹ کچھ بھی نہیں ہے یہ بیسی کنٹرولنگ فیکٹرز یہ اچھے طریقے سے کرنے ہیں اس کے علاوہ ان میں سے یہ بس ٹرمز کو پڑھنا ہے اتنے زیادہ مطلب یاد کرنے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کو بس پڑھ کے بھول جاتا ہے اب یہ جو گرین والے ہیں نا یہ یو کیوز آلموسٹ امپورڈنٹ چیز ہیں گرین والے ضرور کرنی ہے اچھا اس کے اندر یہ نا ڈیلیڈ کمپلائنس والا جانا سٹریکس ریلیکسیشن یہ یہاں پہ اتنا اچھا لکھا ہے نوا بٹ اس کا آپ کنسپٹ لے لیں نیٹ سے اور اس کو تیار کرنی ہے یہ واسکولر کمپلائنس یہ ضرور کرنا ہے یہ باقی یہ ساری ڈیفنیشنز اچھے طریقے سے کرنی ہے پیسر پلسیشن ویرا سارے ریڈیل پرس بھی کرنا ہے یہ ساری ڈیفنیشنز ہیں ہن کو اچھے طریقے سے کرنا ہے اچھا یہاں پہ ان در وینس موفال آتا ہے اچھے طریقے سے کرنا ہے انیٹمی میں بھی آتا ہوتا ہے یہ بھی اچھے طریقے سے گناہ اچھے طریقے سے کرنی ہے یہاں پہ کنچ لے لیں ہوا Absolutely اور یہ لوکل بلڈ فلو ان کیڈنین برین یہ یوکیو ہے یہ ضرور کرنا ہے آپ نے اس کے بعد یہ ان کی ٹی ٹرمز ہیں ان کو نام ان کے یاد کرنے ہے نوروز ریگولیشن گائٹن سے کرنا لکھا ہوا تھا لیکن آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اچھا لکھا ہوا ہے یہاں پہ اس میں اب جس طرح یہ والا ہے اب یہ بہت چھوٹا لکھا ہوا ہے اس کو میں نے یہاں پہ اس طرح بنا کے لکھا ہے چارٹ یہ آپ کو چارٹ مل جائے گا جے پی سے جی پی نے چارٹ کا فیچہ بنا ہے وہ ہیں فلو چارٹ تو وہ وہاں سے آپ نے کر لینا ہے ٹی کھا یہ یوکیو ہے اس کے بعد یہ والے ہیں یہ سارے بہت امپورٹن ہیں آپ نے سارے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں اس میں کوئی بھی اچھی چیز نہیں ہے جو چھوڑنے والی ہے سارے اپنا اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی جے پی سلمن لگایا ہوئا ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں کارڈیک آؤٹ پوٹ اس میں نے کارڈیک انڈیکس کا قویسٹن پوچھا ہوا تھا انہوں نے یو کیو میں تو یہ بہت اچھ طریقے سے کرنا ہے اس کے علاوہ ہائی کارڈیک آؤٹ پوٹ کے جو قوزیز ہیں نا یہ بہت اچھ طریقے اس کا نا یہ یو کیو ہے اس کے علاوہ سرگولیٹری ایجسمنٹ تیورنگ ایکسرسائز یہ بہت اچھ طریقے سے کرنا ہے اس کے بعد ان میں سے ایسا کچھ نہیں ہے یہ کنٹرول آف کرونری بلڈ فرو یہ بہت اچھ طریقے سے آپ نے کرنا ہے اس کے بعد یہ بس ان کی دیفنیشن اچھ طریقے سے آنچہ یہ ایسے ہیں جو آپ سے مطلب وائی با میں پوچھ لیا جاتے ہیں کیا کیا ہوتی ہیں اس کے بعد کارڈیک فیلیر ہو رہا ہے یہ بھی ساری بہت اچھ طریقے ہیں ہارڈ چونڈ بہت امپورٹن ہے یہ تمہیں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ نے اس کو گائیڈنٹ سے کر لیں وہاں پر تھوڑا سزارہ ڈیٹیل سے لکھا ہوا تھا کونسیپٹ اچھا بن جائے گا تو یہ ان میں سے نے ساری پوچھویاں گائیڈز آف ہارڈ چونڈ کتنی ہوتی ہیں فرسٹ آر چونڈ سیکنڈ اور یہ سب کچھ اس میں وائی وائ میں بہت پوچھتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے ایسا جی طرح کچھ بھی نہیں ہے یہ جہاں پیٹن ڈکٹرس آرٹروسس یہ بہت اچھا یو کیو ہے یہ آئین ایٹ میں بھی پوچھتے ہوتے ہیں یہ کرنا آپ نے یہ جو مرمرز کی ٹائپس ہیں یہ بھی اچھا طریقہ اس کرنا ہے سرکولیٹر شاپس بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ نے گائیڈن سے کر لیں تو بیسٹ ہے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے سٹیجز آف شاکس ہیں یہ والی ہے نا اگر آپ گائیڈن سے پڑھیں اور اس کو یہاں پر لکھ لیں تو بیسٹ رہتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ کافی دفعہ پوچھا ہوا ہے انہوں نے اور اس کے منیورجینک شاپس یہ بھی بہت دفعہ پوچھا انہوں نے اس کے لئے یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سے چارٹس بنائے ہوئے تھے وہ جے پی والے میں نے یہاں پہ لگا لی تو آپ بھی اس طرح چارٹس لگا سکتے ہیں بیسٹ رہتا ہے آسانی سے یاد بھی ہو جاتا ہے جلدی بھی یاد ہو جاتا ہے اور اچھا بھی لکھا ہوا ہے تو یہ والی شاپس کرنے آپ نے پیپیر اس کے بعد اس کو بس اچھا طریقہ سے پڑھ لینا تو یہ آپ کا فردوس سے سرکلیشن تیار ہو جاتا ہے